دوستویں جب آپ سکھک بلتین کی سرسٹ تیاری کرنا چاہتے ہیں تو پریچھے ایپ پر اپلوبد لائیو ویڈیو کورسز اور پریکٹس سیٹ لگا کر آپ اپنی تیاری کو کر سکتے ہیں یہاں پر اپلوبد کسی بھی کورس کو یا پریکٹس سیٹ کو پرچس کرتے سمائے آپ ہمارے گوپن کورڈ SOFTGOV25 کا اپیوک کریں اس سے آپ کو پچیس پرسنٹ کا انسٹینٹ ڈسکاؤنٹ پرابط ہوگا ادھک جانکاری کے لیے لنک ویڈیو کی ڈسکرپسن میں دیا گیا ہے جہاں سے آپ پریچھے ایپ کو ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اور آپ اسے پلیشٹو سے ڈائریکٹ بھی ڈانلوڈ کر سکتے ہیں مشکل دوستو سواگت ہے آپ سبی کے ہمارے یوٹیوب چینل SOFTSTUDY میں ایک بار پھر سے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کور کریں گے بالبکاس ایوم سکچہ ساستر میں جو کہ آپ کا ایک مہتفون ٹوپک ہے اور یہاں آپ کے سلیوز میں سیکسٹ ٹوپک ہے ساماجی کرنا ایوم پرک کریان ٹھیک ہے اس سے بننے والے جتنے بھی کوشن ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں ڈیلی ہم یہاں پر ایک ٹوپک کو اٹھاتے ہیں اور اس سے سمبندے جتنے بھی کوشن ہوتے ہیں انہیں ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے کی ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں سیئر کریں اپنے دوستوں تک ورے دی آپ چیمیل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں نیشٹ ویڈیو کی نوٹیفیشن سب سے پہلے پانے کے لیے اس سے پہلے پانچ ویڈیوز آ چکی ہیں یدی آپ نے انہیں نہیں دیکھا ہے تو لنک کا دسکرپشن میں دیا گیا ہے جہاں سے آپ ان سبھی کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اسے پہلے کوسٹن کے ساتھ میں تو فانلیوز تو پہلا کوسٹن آپ کی اسکین پر ہے اس سے پہلے ساما جی کرن کا کیا عرد ہے آپ میں سے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں تو ساما جی کرن کا جو سنچپت سبدوں میں عرد ہوتا ہے جب کوئی بھی ویفتی سماج میں رہتے ہوئے اپنے سماج کے ریتی رباجوں کو بےوہاروں کو اور اس کے گتی بدیوں اتیادی کو جیسے کی دھرم سنسکرتی مانوی مولیوں نیتکتہ آدھی کو گرھن کرتا ہے اسے سیکھتا ہے تو اسے ہم ساما جی کرن کے نام سے جانتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساما جی کرن کی ایک چھوٹی سی پریوازہ ہے جو آپ کو یاد رکھنی ہے اب جو کوسٹن نمبر بن ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ساما جی کرن کا بکاس کرنے والی پرکریہ کہلاتی ہے ساما جی کرن کا بکاس کرنے والی پرکریہ کون چیلاتی ہے چار اپسن آپ کے سامنے ہیں جس میں سے آپ کا اپسن نمبر بن ہے ساما جی کرن اپسن پی ہے بیکتی کرن اپسن سی ہے اداری کرن اور اپسن دی ہے نجی کرن تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپ کا اپسن نمبر اے ساما جی کرن ٹھیک ہے ساما جی کرن کا بکاس کرنے والی پرکریہ کیا کہلاتی ہے تو یہ کہلاتی ہے ساما جی کرن اپسن نمبر اے صحیح ہوگا ٹھیک ہے نیشٹ کوسٹن ہے question number 2 لکھا ہوا ہے کہ ساماجی کرن کا عرض ہے ساماجی کرن کا عرض کیا ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو یہاں پر چار option ہے option number a ہے ساماجک ماندرن کا کٹھو روپ سے پالن کرنا ساماج میں سمایوجت ہونا ساماجک ماندرن لوگ کی برد بدروح کرنا یا ساماجک ویبدتہ کو سماجنا تو اس کا جو صحیح answer ہو جائے گا اس کا صحیح answer آپ select کر چکے ہوں گے تو اس کا جو صحیح answer ہو جائے گا option number 20 سماج میں سمایوجت ہونا سماج میں سمایوجت ہونا ہی ساماجی کرن کا عرض ہے question number 3 لکھا ہوا ہے کہ ساماجی کرن صحیح کرنے والے بیکتیوں میں ہم کی بھاونہ کس کی بھاونہ ہم کی بھاونہ کا بکاس کرتا ہے ساماجی کرن صحیح کرنے والے بیکتیوں میں ہم کی بھاونہ کا بکاس کرتا ہے اور ان میں ایک ساتھ کار کرنے کی اچھا تتھا چھمتہ کا بکاس کرتا ہے نے لکھتے ہیں وچار کو میں یہ کتھن کس کا ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو یہ جو کتھن ہے یہ کتھن ہے آپ کا روس کا آپسن نمبر بھی صحیح ہو جائے گا اس کو ہم ایک بار پھر سے پڑھتے ہیں کتھن کو لکھا ہوا ہے کہ ساماجی کرنے صحیح کرنے والی وقتیوں میں ہم کی بھاونہ کا بکاس کرتا ہے اور ان میں ایک ساتھ قادر کرنے کی اکچھا تتھا چھمتا کا بکاس کرتا ہے تو یہ کتھن ہو جائے گا روس مہودہ کا آپسن نمبر بھی اس کا کریکٹ ہوگا ساماجی کرنے کے سندر میں کون سا کتھن اصدتے ہیں یہ آپ کو بتانا ہے تو چاروں کتھن کو ہم یہاں پر پڑھتے ہیں آپسن ا ہے سنسکرتی کا ہستانانترن بھی ساماجی کرنے کی پناکریا دوارہ ہوتا ہے تو بلکل سنسکرتی کا جو ہستانانترن ہے یہ ہے ساما جی کرن کی پرکریہ دوارہ ہوتا ہے یہ قطن ستھ ہے دوسرا جو قطن ہے ساما جی کرن کے کچھ مہتکون ابھی کرتا جیسے ماتا پتہ شم ویس کے سموہ بدھیالائے دھارمک سنسطھائیں اور سنچار مادھیم جیسے دور دسن اتیادی ہیں ٹھیک ہے تو ساما جی کرن کے یہ سبھی جو یہاں پر ہیں سبھی ابھی کرتا ہے جیسے ماتا پتہ شم ویس کے سموہ بدھیالائے دھارمک سنسطھائیں اور سنچار مادھیم جیسے دور دسن اتیادی ہیں تو یہ سبھی جو ہیں سامجی کرن کے ماندیم ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر آپسن 3 ہے پالنے کے طریقے کا پروہاو بچے کے سامجی کرن پر نہیں پڑتا ہے تو یہاں پر یہ قطعہ صحیح ہو سکتا ہے اس کا جو کی اصد ہوگا آپسن سی ٹھیک ہے آپسن سی اس کوشٹن کا صحیح آنسر ہوگا پالنے کے طریقے کا پروہاو بچے کے سامجی کرن پر نہیں پڑتا ہے جبکہ پالنے کے طریقے کا پروحاوی بچی کے ساماجی کرنے پر پڑتا ہے ساماجی کرنے کی پرکریا میں ان خالستان کو پرابط کیا جاتا ہے جنہیں ساماج میں محتو دیا جاتا ہے تو ساماجی کرنے کی پرکریا میں جیسے کی مانکوں کو مولیوں کو اور بشواسوں کو ان سبھی کو پرابط کیا جاتا ہے آپسن نمبر د اس کا کریکٹ ہو جائے گا یہ سبھی پرابط کیا جاتے ہیں جنہیں ساماج میں ان سبھی کو ساماج میں محتو دیا جاتا ہے سکچہ کے سندر میں ساماجی کرنے سے کیا تات پر ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو سکچہ کے سندر میں ساماجی کرنے سے یہاں پر جو اس کا سمبند ہو جائے گا ساماجی بات آبارن میں انوکولن اور سمائیوجن آپسن نمبر ڈی کریکٹ ہوگا سکچہ کے سمبند میں ساماجی کرنے سے تات پر ساماجی بات آبارن میں انوکولن اور اس میں سمائیوجت ہونا اس کا تات پر ہوتا ہے نیسٹ کوسٹن کی طرف چلتے ہیں اسی کے ساتھ دوستویں یادی آپ کو یہاں ویڈیو پسند آ رہی ہوئی تو اسے لائک جرور کر دیں اور یادی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ہاں اسے سیئر کرنا نہ بھولیں اپنے دوستوں تک اور واتس ایپ گروپ سمیٹ ٹھیک ہے نیسٹ کوسٹن کی طرف چلتے ہیں ساماج کیا ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو چار آپسن آپ کے سامنے ہیں ساماجک ماندنوں میں پریورتن سکچک ایوم پڑھائے گئے کے بیچ سمبند سماج کے آدھو نکی کرن کی پرکلیا یا ساماج کے ماندنوں کے ساتھ انوکولن ساماجی کرن جو آپ کا ہوتا ہے آپسن نمبر دی کریکٹ ہوگا سماج کے ماندنوں کے ساتھ انوکولن سماج میں جو ہے سماج کے ماندن ہیں ان کا انوکولن انہیں گرہن کرنا ہی ساماجی کرن ہوتا ہے ہوتا ہے تو نیفٹس کان کی طرح چلتے ہیں کوشن نمبر آٹھ لکھا ہوا ہے کہ پرتیک سماج میں اپنی بچار دھارہ جیسے مولی بھاو بسواس آدرس تتہا سنسکار جیبت عوستانہ ہوتے ہیں تو یہ پرتیک سماج میں نے اپنی بچار دھارہ مولی بھاو بسواس آدرس تتہا سنسکار جیبت عوستانہ ہوتے ہیں تھوא سامور پتین نے دتو کا صدھانت کے اندرگت یہ ہے کس کا مت ہے سمور پر تھی ہیں کیس کا مت ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپ کا اپسن نمبر بی کریکٹ ہوگا درخیم درخیم کا یہ ہے مت ہے ٹھیک ہے نیسٹ کوسٹن کی طرف چلتے ہیں اور کوسٹن نمبر نو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ساما جی کرن کے سوادرپن صدھانت کے پڑھنے تاہیں ساما جی کرن کے سوادرپن صدھانت کے پڑھنے تاہیں کون ہے سوادرپن صدھانت کے پڑھنے تاہیں یہ آپ کو بتانا ہے یہاں پر کوسٹن پوچھے آتا ہے ساما جی کرن میں سوادرپن صدھانت کس نے دیا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپ کا آپشن نمبر دی کولے یہ جو صدھانت ہے سوادرپن صدھانت ہے یہ کولے دوارہ پرتیپادت کیا گیا صدھانت ہے نیسٹ کوسٹن ہے دوستو کوسٹن نمبر دس لکھا ہوا ہے میڈ مہودہ کے انوصار میں اور مجھے کا مصرد روپ کیا ہے تو یہاں پر میں اور مجھے کا جو مصرد روپ ہوگا وہ ہوگا شوا اپسر نمبر بی کریکٹ ہوگا اس سے سویم کو سممودت کیا جاتا ہے میں اور مجھے سے نیسٹ کوسٹن ہے چند نمبر گیا رہے لکھا ہوا ہے نمبر لکھت میں سے کون ساما جی کرن کی ایک بسیستہ ہے انہوں نے لکھت میں سے کون ساما جی کرن کی ایک بسیستہ ہے ٹھیک ہے تو ساما جی کرن کی جو بسیستہ آپ کی ہو جائے گی اپسن ڈ اس کا کریکٹ ہوگا یہ تینوں بسیستہ ساما جی کرن کی ہیں ساما جک پرکڑیاں اس کا پرثم چرانہ ہوتی ہیں اس میں ساما جک سدسلیوں کے بیچاروں کی عدلہ بدلی ہوتی ہے اس میں بالک میں ساما جک بیوہر کی بردی ہو دیا ٹھیک ہے تو یہ سبھی جو بسیستہ ہیں یہ ساما جی کرن کی بسیستہ ہیں آگلے کوسٹن کی طرف چل دے ہیں اور یہاں پر تو دوستو اب ہم یہاں پر دیکھیں گے ساما جی کرن کو پروہاوت کرنے والے کارک ساما جی کرن کو پروہاوت کرنے والے کون کون سے کارک ہیں انہیں ہم یہاں پر دیکھیں گے اور ان سے سمجھنے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر کون کون سے کارک ہیں جو کی ساما جی کرن کو پروہاوت کرتے ہیں تو سب سے پہلا کارک ہوتا ہے آپ کا پالن پوچن ٹھیک ہے پالن پوچن کس پرکار سے ہوتا ہے کسی بارلک کا یا پھر ویکتی کا اس کی پاریوارک پرشت بھومی کیا ہے یہ ساما جی کرنے کو پرباوت کرنے والا جو ہے ایک کارک ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ساما جک سکچھا پروسکار ابم دنڈ ونسانو کرم پریوار پڑوس اسکول اور سمودائے یہ سب ہی جو کارک ہیں یا ساما جی کرنے کو پرباوت کرنے والے کارک ہے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ جو پہلا کوشٹن ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے کسی بارلک کے ساما جی کرنے میں دھرم کا محتو ہے کسی بارلک کے ساما جی کرنے میں دھرم کا محتو کیا ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو یہاں پر چار اپسن آپ کے سامنے ہیں آدھار سو میں انو کرن میں یا پھر سنسکار میں کیول اے کیول بی کیول سی یا پھر اے سب ہی تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا یہاں پر اپسن ڈی ٹھیک ہے ان سب ہی میں جو ہے ساما جی کرنے میں دھرم کا محتو ہے آدھار سو میں بھی انو کرنے میں بھی اور سنسکار میں بھی ٹھیک ہے نیسٹ کوشٹن کی طرف چلتے ہیں اور کوشٹن نمبر تیرہ لکھا ہوا ہے کہ ساما جی کرنے کی پرکریہ میں انو کرنے کو اپیوگی تتھا وکاس آتمک بنانے کے لیے آوشک تت تو ہے ساما جی کرنے کی پرکریہ میں انو کرنے کو اپیوگی تتھا وکاس آتمک بنانے کے لیے آوشک تت تو ہے تو نم نمیں سے جو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا وہ ہو گا پریوار اے وم پڑوس ٹھیک ہے ڈی ساما جی کرنے کی پرکریہ میں انو کرنے کو اپیوگی تو پریوار اے وم پڑوس جو ہیں یہ ہے صحیح آنسر ہو گا ٹھیک ہے نیسٹ کوشٹن ہے لکھا ہوا ہے کسی بالک میں سماج دوارہ ہونے والا ساما جی کرن ہے کسی بالک میں سماج دوارہ ہونے والا ساما جی کرن کون سا ہے تو یہاں پر دھار میں کٹرتا جاتیے پرتھائیں ایوم راج نیتک بچار دھارا تو یہ سبھی اس کا کریکٹر انصار ہو جائے گا آپسن نمبر دی یہ سبھی جو ہیں یہ ساما جی کرن میں کہ سماج دوارہ ہونے والا ساما جی کرن ہے ٹھیک ہے نیشٹ کوشن ہے کوشن پندرہ ہے بچوں کے ساما جی کرن کا مکھ سادھن کیا ہے ٹھیک ہے بچوں کے ساماجی کرنے کا مکھ سادھن کیا ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو یہاں پر اپسن اے ہے گھر بی ہے سڑک سی مندر یا پھر ڈی تالاب تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا بچوں کے ساماجی کرنے کا مکھ سادھن ہے گھر ٹھیک ہے سب سے پہلے بچے کا ساماجی کرنے گھر سے ہی پرارمب ہوتا ہے اس کے بعد میں پڑوس ابن اسکول جو ہیں بچے کے ساماجی کرنے کے انہیں مکھ سادھن ہیں ساماجی کرنے کی پرکیہ میں کسی بچے کے ساماجی کرنے کی سمع جانے کی سمحنا نربھر کرتی ہے تو یہ سمع ہونہ اس پر نربھر کرتی ہے بچے کے سارت ہی سموہوں پر اپسن بھی اس کا کریکٹ ہوگا ٹھیک ہے نیشٹ کوششن کی طرف چلتے ہیں شکرن سترہ آپ کی سکرنڈ پر ہے کسی بچے میں ساماجی کرنے کی پرکیہ کو پرilee کرنے بالا پرمکھ گھٹا kolej کون سا ہے کسی بچے میں ساما جگرن کی پرکریہ کو پروحافت کرنے والا مکھے گھڑا کون سا ہے تو نم نم ایسے جو ساما جگرن کی پرکریہ کو پروحافت کرتا ہے ہوا ہے کرتا ہے یہاں پر سبھی options ہی ہوں گے ساریر ساریر کی بناوات کے امسواست پریبار ساما جگرن کی پرکریہ کو پروحافت کرتے ہیں آپسن دی اس کا correct ہوگا ٹھیک ہے نیکسٹ کوسچن ہے کوسچن 18 رہا نمدلکت میں سے کونسا ساماجی کرن کا ایک پرمکھ کارک ہے تو کمپیوٹر انوبان سکتہ راجنی تک دل اور پریوار ٹھیک ہے تو اس میں سے جو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا آپسنٹی جو پریوار ہے یا ساماجی کرن کا ایک پرمکھ کارک ہے ٹھیک ہے نیسٹ کوسٹن ہے کوسٹن انیس نمدلکت میں سے کونسا کارک بچوں کے ساماجی کرن میں مہتون بھومی کا نبھاتا ہے نمدلکت میں سے کونسا کارک بچے کے ساماجی کرن میں مہتون بھومی کا نبھاتا ہے تو پالن پوچھن سہانو بھوتی پڑوشٹی جائے یہ سب ہی جو ہیں بچے کے ساماجی کرن میں بھومی کا نبھاتے ہیں آپسنٹی اس کا کریکٹ ہوگا نیسٹ ہے نمدلکت میں سے کونسی ساماجی کرن کی نسکریے ایجنسی نمدلکت میں سے کونسی ساماجی کرن کی نسکریے ایجنسی ہے ٹھیک ہے تو نسکری ایجنسی جو ہے سواست کلب پریوار کلب ایگو کلب یا پھر ساروز نے پوست کالا ہے ٹھیک ہے تو بردامان میں جو اگلا کوسٹن ہے کوسٹن 21 لکھا ہوا ہے کہ بچے کے ساماجی کرنے میں پریوار خالستان بھومی کا نبھاتا ہے بچے کے ساماجی کرنے میں پریوار خالستان بھومی کا نبھاتا ہے تو یہاں پر اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا آپسن بی کسی بچے کے ساماجی کرنے میں جو پریوار ہوتا ہی ہے رومانچ کاری بھومی کا نبھاتا ہے ٹھیک ہے نیشٹ ہے کہ ساماجی کرنے کے گونڈ واحق ہیں ساماجی کرنے کے گونڈ واحق کون سے ہیں یہ آپ کو بتانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر کھیل کا میدان پڑوس بدھیالہ کا بات آبرن یہ سبھی جو ہیں ساماجی کرنے کے پرمک باہق ہیں آپسن ڈی اس کا کریکٹ ہوگا اگلا ہے اور یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے بالے بکاس میں ساماجی کرنے کی عوستہ ہیں ٹھیک ہے بالے بکاس میں ساماجی کرنے کی کون کونسی عوستہ ہیں یہ سبھی ہم یہاں پر دیکھیں گے ٹھیک ہے کوشن نمبر تیج ہے کسی بچے میں ساماجی کرنے ہوتا ہے تو پر بالے عوستہ میں بالے عوستہ میں یا پھر کس اور عوستہ میں تو بچے کا جو ساماجی کرنے ہوتا ہے وہ ان سبھی عوستہ میں ہوتا ہے آپسن ڈی اس کا کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے نیشٹ کوشن ہے question 24 بالک کے ساماجی کرن کی پرکریاں کب پرارمب ہوتی ہے تو بالک کے ساماجی کرن کی جو پرکریاں ہے یہ پرارمب ہو جاتی ہے جنم سے option b correct ہوگا وہ علم سی مجھے پرارمب ہو جاتی ہے next question 25 لکھا ہوا ہے ساماجی کرن میں بچوں کے خالستان کو نردست کرنا اور انیکچک Mexico خالستان پر بچیوں کو انوساست کرنا آتا ہے تو اس کا جو صحیح آنسر ہم یہاں پر ڈائریکٹ دیکھ لیتے ہیں اپسن اے صحیح ہوگا یہاں پر بیوہار ہوا گلت بیوہارک سامجی کرنے میں بچے کے بیوہار کو نردیشت کرنا اور انیکچک ایوم گلت بیوہارک پربیتیوں کو انوسازت کرنا آتا ہے ٹھیک ہے نیسٹ کوششن کی طرف چلتے ہیں کوششن 26 لکھا ہوا ہے سامجی کرنے کی کس عوستہ میں بچوں ہمیں جگیاسہ کی پربیتی اچھ پائی جاتی ہے تو سامجی کرنے کی یہاں پر پرارمبک بالی عوستہ جو ہوتی ہے اس میں بچوں کی جو پربیتی ہے جگیاسہ کی پربیتی ادھک پائی جاتی ہے اس سے عوستہ میں بچے ادھک جگیاسو ہوتے ہیں ٹھیک ہے پرارمبک عوستہ میں بالی عوستہ کی اب بالی عوستہ کی پرارمبک عوستہ کونسی ہے تو بالی عوستہ کی جو پرارمبک عوستہ ہے دو برس سے لے کر جو چھے برستہ کی عوستہ ہے یہ بالے برستہ کی پرارم میں ایک عوستہ ہوتی ہے ٹھیک ہے نیسٹ قوشن کی طرف چلتے ہیں اور قوشن نمبر یہاں پر ہے ہمارا ساتھ لکھا ہوا ہے کہ فرائیڈ کے انوصار کسی بچے میں ساماجی کرن کو پرکریا ہے تو سروتم آئیو ہوتی ہے فرائیڈ کے انوصار کسی بچے کی ساماجی کرن کی پرکریا کی سروتم آئیو کونسی ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے بارہ سوری پانچ برس ٹھیک ہے آپسن نمبر بی اس کا کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے کسی بچے کی جو ساماجی کرن کی پرکریا کی سروتم آئیو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پانچ برس تحت آپسن بی اس کا کریکٹ ہوگا ٹھیک ہے نیسٹ قوشن کی طرف چلتے ہیں قوشن 28 لکھا ہوا ہے کہ پرتی دوندا تمک ساماجی کرن کی عوستہ کہا جاتا ہے کسے کہا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے بالے بستہ کو آپسن نمبر بی کریکٹ ہوگا ٹھیک ہے بالے وستہ کو پتی دوندہ دمگ ساماجی کرنے کی عوستہ کہا جاتا ہے اگلے کوششن کی طرف چلتے ہیں اور کوششن نمبر انتیس ہے لکھا ہوا ہے کہ ادھیکانس کے سور ایسے لوگوں کو مطر بنانا چاہتے ہیں جن پر بشواس کیا جا سکے جن سے کھلے من سے بات کی جا سکے یہ قتن کس کا ہے تو یہ قتن جو ہو جائے گا آپ کا جو جیف آفسر نمبر اے اس کا کریکٹ ہو جائے گا ادھیکانس کے سور ایسے لوگوں کو مطر بنانا چاہتے ہیں جن پر بشواس کیا جا سکے جن سے کھلے من سے بات کی جا سکے یہ قتن جو ہے جو جیف کا ہے نیشٹ کوسٹن ہے اور اس بیڈیو کا اندرم کوسٹن ہے لکھا ہوا ہے کہ سب سے ادھیک گہن اور چٹل ساماجی کرن ہوتا ہے سب سے ادھیک گہن اور چٹل ساماجی کرن ہوتا ہے تو کسور آوستہ کے دوران پوربالے آوستہ کے دوران یا پھر پون آوستہ کے دوران یا فرغتی کے پورے جیفن میں تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا آوستہ نمبر اے کسور آوستہ کے دوران جو ہے سب سے گہن ایم جتل ساماجی کرن ہوتا ہے تو یہ تھا دوستو اس ویڈیو کا اندرم کوسٹن امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے جیزے جیزے لائک کریں اور اسی پرکار کا سبسکرائب کرنے کے لیے